اسلام علیکم فرنس امید آپ لوگ سب کریے سے ہوں گے آج یہ ویڈیو تین سے چار امپورٹنٹ کنسپس کے بارے میں امپورٹنٹ باتوں کے بارے میں جن کا پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے اور اس میں ایک تو ایسے مسائل ہیں جو اکثر لوگوں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا حل کیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ویڈیو ہے تو اس میں جو دو سے تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ سولر پینل کی پروڈکشن ایفیشنسی ہے کنورجن ایفیشنسی ہے ایک چیز دوسرے نمبر پہ ہے اگر شیڈ سولر پینل پر پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے کہ نارمل ٹمپریچر سے جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے سولر پینل کی پروڈکشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ تین سے چار کنسپٹ ہیں بیسک جن کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے اسپیشلی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا کوئی نیا بھی سولر سیٹ اپ لگانا ہے تو ان سولر پینل کے جو پروڈمز ہیں اور کنسپٹس ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اس کے علاوہ اسی طرح کی بہت سی معلوماتی ویڈیو جو ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں آپ اس پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہیں اس چینل پہ آپ کو بہت سے جو سولر انورٹر ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور تیسی انورٹر ہو گیا جیسے اس کے بارے میں کچھ بیٹریز کے بارے میں ایسی ڈی سی فینز کے بارے میں اور کچھ اور پروڈجیکٹس ہیں الیکٹرونکس کے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو کافی کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ چینل شیئر کریں تاکہ ان کے بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ایک تو دو چیزیں جو میں پہلے دکھانا جاتا ہوں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ سولر پینل کی کنورجن ایفیشنسی کہ یہ کتنا ایفیشن سولر پینل ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ لانجی ہیمو ٹین جو ہے اس کا موڈل لانجی کا ہیمو ایکس ٹین موڈل اس کی کنورجن ایفیشنسی چوبیس اشاریہ آٹھ ہے جو کہ ابھی تک کے مارکیٹ میں مجود سب سے زیادہ جو کنورجن ایفیشنسی ہے وہ اس موڈل کی ہے ایک یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ انپی شیڈنگ کہ اگر کچھ سایا بغیرہ پڑتا ہے سولر پینل پہ تو پھر کیا ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ اگر ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ چیز بتاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے ایک آج اور چیز ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ایکسپو سینٹر میں لانچی کا یہ ایک سٹال لگا ہوا تھا جس کے پر انہوں نے اپنے لیٹس جو ان کے پی وی موڈیول سے ایکسٹین وہ رکھا تھا اب یہاں پہ آپ اس وقت دیکھیں سکرین کے پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو پینل رکھے ہوئے ایک آم جو موجود ہے آم پینل اور ایک ہیمو ایکسٹین موڈل ہے ٹھیک ہے جناب اس پینل جو آم موڈل ہے یہ والا اس کا ٹیمپریچر اس وقت ایک سو تین ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا ہوا ہے جو پینل کا اپنا ٹیمپریچر شو کر رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے وہ سیونٹی تھری ڈگری سینٹی گریڈ شو ہو رہا ہے مطلب دو پینل سیم ٹائم میں رکھیں تو ان کا ٹیمپریچر جو ہے جب لوڈ بھی چل رہا ہو اور میکسیمم دھوپ ہو تو اس وقت جو ٹیمپریچر ہے پینل کا وہ کیا ہوتا ہے اچھا اب اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے جو انس کی ایفیشنسی میں فرق پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ فرق پڑھ جاتا ہے آپ اگر ان کی ڈیٹا شیف دیکھیں سولر پینل کی ڈیٹا شیف دیکھیں تو اس کے اوپر کلیر کٹ لکھا ہوتا ہے کہ جناب نارمل ٹیمپریچر اگر فار ایکزامپل بائیس تہیس چوبیس ہوگی ہم تب پہ پچیس بگری ہوتا ہے اس پہ رکھیں گے تو یہ میکسیمم پروڈکشن دے گا اس سے زیادہ جو ہے تپریچر ہوتا جائے گا تو اس کی کنورجن میں کم ہی آتی جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ اس کی نمبر ون جو لانجی کا ایکسٹینڈ موڈل ہے یہ تو اس وقت ہیمو سیون موڈل ہے اس کا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایکسٹینڈ دکھاتا ہوں اس میں وہ تپریچر کوفیجن بہت نارمل ہے یعنی کہ تپریچر جب بڑھتا ہے تو دوسرے پینل کی پروڈکشن کے نصبت اس کی جو پروڈکشن ہے وہ میکسیمم رہتی جب پھر دوسرے پینل جوہاں ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو جو لوگ زیادہ درمی والے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ والا موڈل لانجی کا ایکسٹینڈ ہے ہیمو ایکسٹینڈ یہ بہت بہترین موڈل ہے اچھا اس میں دو ویریانٹ ہے یہ ہے جیسے ہیمو ایکسٹینڈ مونو فیشل ہے ٹھیک ہے اور ایک ان کا موڈل ہے بائی فیشل مونو فیشل مطلب یہ صرف فرنٹ پہ سل لگے میں بیک پہ کوئی چیز نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ایفیشنسی کی بات کریں جیسے اس پینل کی ایفیشنسی لکھی ہوئی چوبیس اشاریہ آٹھ ایفیشنسی ہے اس ایفیشنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ سولر پینل کے اوپر پڑھنے والی دھوپ جو ہے اس دھوپ کا کتنے پرسنٹ حصہ جو ہے وہ یہ کنورڈ کرتا ہے الیکٹریسٹی میں یہ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے جی فار ایجامپل اگر ایکسٹین کی ایفیشنسی میں چوبیس اشاریہ آٹھ لکھی ہوئی ہے کہ یہ چوبیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ ایفیشنٹ ہے اور کسی اور پینل کی ایفیشنسی ٹوانٹی پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیم ٹائم میں اگر دونوں پینل پڑے ہیں جس کی ایفیشنسی بیس پرسنٹ ہے اور اس کی ایفیشنسی چوبیس اشاریہ آٹھ ہے تو ارلی مارننگ اور تین سے چار بجے کے بعد جو میکسیمم پروڈکشن ہوگی وہ اس زیادہ ایفیشنسی والی ہوگی کیونکہ یہ اتنے پرسنٹ ڈھوپ کو کنورڈ کر رہا ہوگا الیکٹریسٹی میں ٹھیک ہے یہ اس کا بائیفیشن موڈل ہے جس کے فرنٹ پر بھی سیل لگے ہوئے اور بیک پر بھی سیل لگے ہوئے ہیں ایمو ایکسٹین موڈل ہے اس میں ایک چیز نوٹ کیجئے گا یہاں پہ آپ کو فرنٹ پہ کوئی بس بار نہیں نظر آ رہی یہاں پہ دیکھیں سارے سیل بالکل بلیک ہیں کوئی وہ تارے نہیں نظر آ رہی ٹھیک ہے اس پہ بھی مونو فیشل پہ بھی کوئی تار نہیں ہے اور بائیفیشل پہ بھی فرنٹ پہ کوئی بس بار نہیں ہے جو کہ لیکٹی سیٹی کو جو کہ سیلوں کو آپس میں جوڑتی ہے جبکہ اس کی اگر بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے اس کی بیک سائیڈ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ساری بس بار بیک سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری بیک سائیڈ پہ اس کی بس بار لگی ہوئی ہیں تو ایک یہ بھی اس میں پوزیف چیز ہے کہ بس بار کی وجہ سے بھی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہو جاتی جو انہوں نے اس کی بیک سائیڈ پہ لے جا کر ایفیشنسی کو امپروو کیا ہے اوکے اب جو ایک سے دو چیزیں اور میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جناب ان کی یہ ایک ٹیٹا شیت ہے یہ ہیمو ایکس ٹین پہ اگر اچھا نارمل سولر پینل پر اگر یہ میں زوم ان کرتا ہوں نارمل سولر یہ پینل اگر ایک پتہ گر جائے فار ایزامپل یہ تو وہ جو پوری ایک پیرلل لیئر ہوتی ہے لائن ہوتی ہے سولر سیل کی وہ ساری کی ساری اپنی پروڈکشن روک دیتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو لاؤس ہوتا ہے پروڈکشن کا جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ والی ساری ایک پتہ یہاں پر گرے تو یہ ساری جو لائنیں ہیں دو لائنیں ان کی پروڈکشن روک جائے گی جبکہ ہیمو ایکسٹین جو موڈل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر فار ایزامپل یہاں پر ہمارے سولرل پینل پر ایک پتہ گر جاتا ہے تو صرف وہی بھلا جو سیل ہے اس کی پروڈکشن روک جائے گی باقی سارے سیل جو ہیں وہ اپنی پروڈکشن جاری رکھیں گے تو جن علاقوں میں جس گھروں میں شیڈ کا جو ہے وہ ایشو ہے سائے کا ایشو ہے تو ان کے لیے یہ والے پینل بہت بہترین ہے کیونکہ جتنے حصے پر شیڈ پڑے گا صرف اتنا حصہ اپنا پروڈکشن روکے گا باقی سارا حصہ جو ہے وہ اپنی پروڈکشن جاری رکھے گا جبکہ سارے پینل جو ہیں فار ایزامپل ان کے اس سائیڈ پہ یہ جو میرا کرسر موڑ کا رف آر یہ اتنے حصے پہ یہ اگر لائٹ پڑ جاتی ہے شیڈ پڑ جاتا ہے تو سارے کا سارا پینل جو اپنی پروڈکشن روک دے گا کیونکہ جیسے اس ایک ایزامپل سے دکھایا گیا کہ یہ ایک پتہ یہ سینٹر والی ایک لائن کے اوپر گر ہے تو یہ والی دونوں جو لائنیں ہیں انہوں نے اپنی پروڈکشن روک دی ہے جبکہ ہیمو ایکسٹین موڈل جو ہے اس نے اپنی پروڈکشن صرف اس سیل کی روک دی ہے جس سیل کے پر سائیہ پڑا باقی ساری پروڈکشن اپنی جو ہے وہ جاری رکھے گا تو یہ ایک سائے کے متعلق والا ایشو ہے کہ اگر سائیہ ہوتا ہے تو پھر کیا ایشو ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کنورجن بتایا کہ چوبیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ اس کی کنورجن ایفیشنسی ہے یعنی کہ ارلی مورننگ اور تین چار بجے کے قریب عام سولر پینل پہ جتنی دھوپ پڑتی ہے اور اس پہ جتنی دھوپ پڑے گی تو یہ ایکسٹین موڈل ہے وہ اس دھوپ کا چوبیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ کنورڈ کرے گا الیکٹری سیٹی میں جبکہ عام پینل جو ہے وہ اگر فار ایزمپل وہ ٹونٹی پرسنٹ ایفیشنسی ہے تو وہ اس کا صرف اتنے پرسنٹ ہی دھوپ کا کنورڈ کرے گا الیکٹری سیٹی میں تو یہ والا ایک جو خوبی ہے اس کی کنورجن ایفیشنسی زیادہ ہونے کی یہ ہمارے لیے زیادہ الیکٹری سیٹی پرڈیوز کرے گا صبح کے ٹائم پہ بھی اور سیکنڈ ٹائم پہ بھی جب دوسرے پینل جو ہیں وہ کم ایفیشنسی دیتے ہیں کم الیکٹری سیٹی پر ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین چار باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اس کے علاوہ ایک میں نے آپ لوگوں کو ٹیمپریچر والی چیز شو کی کہ جیسے جیسے سولر پینل کا ٹیمپریچر بھڑے گا اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ہیمو ایکس ٹین کا جو موڈل ہے وہ ٹیمپریچر سینسٹیو نہیں ہے اتنا کہ اگر اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو وہ دوسروں کے نصفت کم افیٹ ہوگا اور زیادہ پروڈکشن دے گا اس کمپیر ٹو ادھر سو یہ چند ایک چیزیں تھیں آچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا جو میرے نظروں کے سامنے سے گزری تھی وہ ہے جناب ریفلیکشن کے بارے میں تھی کہ جو دھوپ جب سولر پینل پر پڑتی ہے تو اس کی کتنے پرسنٹ جو ہے وہ دھوپ سولر پینل ریفلیکٹ کر دیتا ہے جیسے ایک شیشے کو پر دھوپ ڈالیں تو وہ اسے ریفلیکٹ کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے تو اس ہیمو ایکس ٹین میں جو ریفلیکشن ہے وہ بہت کم ہے یعنی کہ نیکسیمم جو ہے لائٹ وہ اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور الیکٹریسٹی میں کنورٹ کرتا ہے جو دوسرے انورٹرز ہیں ان کے وہ زیادہ لائٹ کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں واپس بھی دیتے ہیں تو اس سے پرڈکشن کم ہوتی ہے تو یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں جو کہ ہیمو ایکس ٹین جو موڈل ہے لوجی کا اس کے جو سولر پینل ہیں وہ ان کے لیے یہ بہت بہترین ان کے اندر یہ فیچر ہے اور میکسیمم پرڈکشن دیتا ہے زیادہ ٹیمپریچر ہو یا سائے کا ایشو ہو ٹھیک ہے ارلی مورننگ ہو یا آفٹر نون تین چار پانچ بجے کے قریب ہو تو دوسرے پینل کے نسبت یہ پینل جو ہے وہ زیادہ پرڈکشن دے گا آپ کو اس کی بس بار بھی بیک سائیڈ پہ ہیں تو بہت سے فیکٹرز ہیں جو اسے سب سے ٹاپ کا موڈل بناتی ہیں دوسرے پینل کی نسبت ٹھیک ہے جی تو یہ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں جس میں ایک دو مسائل تھے آپ کے تیمپریچر زیادہ ہونے کے وجہ سے پرڈکشن کم ہو جانا سائے والا اور کچھ اور انفرمیشن تھی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو میں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یہ ویڈیو اپنے دورسوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سولر سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے تو کوشش کریں وہ ایکسٹین موڈل لگوائے اور یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ اریجنل ہوں تاکہ وہ میکسیمم پرڈکشن پروڈیوز کرسکے عام سولر پینل سے یہ سولر پینل جو تین چار پہ پانچ پہ پر وات مہنگ ہے اگر اگر ایک سولر پینل بیس ہزار کا ہے تو یہ سولر پینل آپ کو تائیس ہزار چوبیس ہزار کا ملے گا لیکن وہ دو تین ہزار پر سولر پینل زیادہ بھارا بھارا جو ہمیں پروڈکشن بہتر دے گا عام سولر پینل کی نسبت کیونکہ اس کے اندر انٹی شیڈنگ بھی موجود ہے تیمپریچر سینسٹیو بھی نہیں ہے یہ زیادہ تیمکہ جی کنورجن ایفیشنس اس کی بہت اچھی ہے تو یہ ساری چیزیں مل مل آکے اسے ٹاپ کا سولر پینل بناتی ہیں آپ لوگوں میں سے کون کون جو ہے وہ ہیمو ایکس موڈل استعمال کر رہا ہے سولر پینل استعمال کر رہا ہے وہ پینلی شیئر کیجئے گا اور اس کا ریسولٹ کیسا وہ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کمنٹ میں دوسرے لوگ جو کمنٹ پڑھیں وہ اس بارے میں جان کے تو بہتر ڈسی یں لے سکیں کہ انہوں نے آم سولر پینل لگوانا ہے کہ لانجی کا ہیمو ایکس ٹین ہی لگوانا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جلد ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ